دوستو اگر آپ بھی سورکمار یادوں کو ایک بہترین کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا دوستو اشٹیلہ کلپ کھیلے جانے والے دوسرے ٹی ٹوئنٹی مہاموں قابلے سے پہلے ہی اشٹیلہ اگر اسٹیو وشمت نے بھارتی ٹیم کا مجھا کوڑا تو ایسا بیان دے ڈالا ہے جس کو سننے کے بعد آپ بھی آگ ببولہ ہو جائیں گے مگر اس کے بعد بھارتی کپتان سورکمار یادوں نے باتوں ہی باتوں میں ایسا ساندار تماچہ مارنے والا جواب دیا ہے کہ سنکر ہر ایک بھارتی کا دل گد گد ہو جائے گا اور آپ بھی سنکر ان کو سلام کریں گے جی ہاں دوستو بلکہ صحیح سن رہے ہیں بھارت اور اشٹیلہ کے بیچ میں کھیلی جا رہے ہیں پاچ میں جو کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آج دوسرا ٹی ٹی ٹوئنٹی مہاموں قابلہ کھیلے جانے والا ہے جیسے مجھ مہاموں قابلے سے پہلی آشٹیلہ ایدھگج کھلاڑی اسٹیوی شمید بھوکھلا چکے ہیں اور پہلی ہار کے بعد انہوں نے ایسا بیان دیا ہے جس کو سنکر ہر ایک بھارتی کا دل دکھ جائے گا مگر اس کی جواب میں بھارتی کپتان سورکمار یادوں نے ایسا گجب کا جواب دیر ڈالا ہے تو ان دونوں کے ساندار بیان کا ویڈیو ہم آپ کو پورا آنگے دکھائیں گے مگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوسرے ٹی ٹوئنٹی مہاموں قابلے میں سورکمار یادوں یا فریسان کے ساندھ سب سے زیادہ رن کون بنائے گا پھر تکریاں کمنٹ میں دیجئے بھارت اور آشٹیلہ کے بیچ میں پانچ میں جو کہ ٹی ٹوئنٹی شیریز بے عدیش آندار چل رہی ہے اور پہلے ٹی ٹوئنٹی مہاموں قابلے بھارتی ٹیم نے جس طریقے کا لا جواب پر دسن کیا تھا وہ ہے قابل تاریف رہا تھا اس مہاموں قابلے میں آشٹیلہ جیس ٹیم کو کوچھل کر رکھ دیا بھارتی بھالی باجوں نے اور دو سو نورن بنا کر ایٹی حاصل رہ دیا اور بھارتی ٹیٹ میں یہ ہے سب سے بڑی بھارتی ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی انٹرینلسل میں جیت رہی اس کے لئے دوسرے پر ہم بات کریں بھارت اور آشٹیلہ کے بیچ میں ٹی ٹوئنٹی سیریز سے پہلے ونڈے بھی سکپ کا فائنل کھیلا گیا تھا جس میں آشٹیلہ نے بھارتی ٹیم کو ہرا کر بھارتی ٹیم کا سپنا چکنا چور بھی سکپ جیتنے کا کر دیا تھا تو ایسے بھاری بدلہ لینے کی تھی اور پہلے ٹی ٹوئنٹی میں کب تانسور کماری آدھوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ہوا ہے بدلہ لیا بھی مگر ابھی بدلہ پورا نہیں ہوا ہے ہر ایک بھارتی کا انتجار ہے کہ پانچ میں جو کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کلین سویپ کریں تب جا کر تھوڑی راحت بھارتی درسکوں کو بلے گی ایسے میں دوسرے ٹی ٹوئنٹی مہا مقابلہ آج کھیلا جانے والا ہے جو کی تیرونانت پرم میں کھیلا جائے گا اس کی شروعات بھارت سامنان سامن کو ساتھ بجی سے ہوگی اس کے لئے ٹوز سامن کو شہ بچ کرتی اس مرٹ کو فینکا جائے گا اس مہا مقابلے سے پہلے دو نور ٹیم میں ایک دوسرے کلاب جوانی جنگ پر اتر آئی ہیں جہاں پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے آج اس ٹیویس میں تنے باتوں ہی باتوں میں بھارتی ٹیم کو آڑے میں لیا جہاں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی ٹیم نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں اچھا پردسن کی آئے میں ان کے پردسن کی تعریف کرتا ہوں مگر وہاں کہیں نہ کہیں بھول رہے ہیں اس رنگ کلا سے پہلے بھارتی ٹیم میں کس طریقے سے فائنل میں ہم سے مات کھائی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھارتی ٹیم چھوٹی ہے یا کوئی ٹیم کرکیٹ میں بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے مگر میں اتنا جرور کہنا چاہوں گا کہ بھارتی یوبا کھلاری ایک ماہ مقابلہ جیتنے کے بعد جیادہ اتصائے تو نہ ہوں ان کو بہت کچھا بھی سیکھنے کی ضرورت ہے پہلے ٹی ٹیم میں ہم نے ساپ ساپ دیکھا ہے کہ ان کے گیند بھارتی جیتنے کمجور نظر آئی ہم کو لگی نہیں رہتا ہم بھارتی ٹیم جیسے بڑی ٹیم کے خلاف کھل رہے ہیں مگر اس کے بعد ہاں بھالی بھارتی ٹیم میں کچھ اچھی پردسان کپتان سور کمار یاد ہو کے دورہ دیکھا گیا مگر اس ماہ مقابلے میں ہم پوری طریقے سے تیار ہیں ہماری ٹیم کی طرف سے ٹیبیس ہیڈ بھی اس ماہ مقابلے میں کھیلے والا ہے تو اب اچھی طریقے سے تیار رہی بھارتی ٹیم دوسرے ماہ مقابلے میں ہم سے ٹکرانے کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس ماہ مقابلے میں میں اپنا 100% دوں گا پچھلے میچ میں میں عرض ستک لگا کر آور جرور ہو گیا تھا مگر اس ماہ مقابلے میں میں بکٹ نہیں گاباؤں گا ہماری ٹیم پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کو چلنے کے لیے تیار ہے وہی پھر سے دوہرائے گی جو کی بلڈ کپ میں فائنل میں کیا تھا اس کے علاوہ شوری کماری آدھوں کو پچھلے ماہ مقابلے میں ضرور چلنے دیا تھا مگر اس ماہ مقابلے میں جیسن بیرن ڈروپ ہماری ٹیم کی طرف سے پوری طریقے سے تیار ہے اور شوریہ کو اس ماہ مقابلے میں ہم دس سے پار بھی نہیں جانے دینے والے ہیں اس ماہ مقابلے میں پتا چل جائے گا کہ کون ہے ٹی ٹوانٹی کا آسلی بادسار دوستو ہی ہے تو اس میں تکا ہوا ہے ساندھار بیان ہے مگر اس کے جواب میں شور کمار یاد ہو جب اپنی بریس کانٹس میں سموت رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آج آشلیہ ٹیم کو لیے ہم پوری طریقے سے تیار ہیں ہم اس ماہ مقابلے کو بلکل ڈالکے میں نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے درسکوں کی امید ہیں کہ ہم فائنل میں ملی ہار کا بدلہ لیں تو اس کے لیے ہماری اوپر تھوڑا سا دباؤ جرور ہے مگر میں دل سے کہتا ہوں کہ ہم بلکل کھول کر کھر رہے ہیں پچھلے مہا مقابلے میں ہماری کچھ بلکل گیند باجی میں گلتیاں ہوئی تھی اس لیے ہم نے اس میچ میں دو بدلاؤ کیے ہیں اور اپنی ٹیم میں دو آل راؤنڈر کو سامل کیا ہے تو ہمارے پاس گیند باجی اور بلکل بڑھ گئے ہیں تو اس میچ میں تیروناند پرام میں آج ہم تیہ کر دیں گے کہ آج ٹیلیا بھارت ٹیم کے سامنے کچھ نہیں ہے ایک مہا مقابلے جیت کر فائنل جرور جیت لیا ہے مگر ابھی بار یا پانچ میں چھار نہیں کی اس ٹیویس میں تو یا پھر ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلا رہی ہم پوری طریقے سے ان سے پٹنے کے لئے تیار ہیں ہم صرف کل پر فوکس کرتے ہیں نہ ہم کو بیکتگت کسی سے کوئی مطلب ہے نہ ہی کسی سے لڑائی ہے دوستو یہ تو سرکمار یادہ کو ایک ساندار جواب ہے جو انہیں اس مہا مقابلے سے پہلے دیا ایسے مہا مقابلے میں کون جیتے گا بھارت یا پھر ٹیلیا پھر ٹیلیاں کمنٹ میں دیجئے نہ ہے سبسکرائب کیجئے